میں دھولن بن کے لوگوں کے سامنے کیسے جاؤں گی اس معذوری کے ساتھ اس ڈسیبلٹی کے ساتھ مجھے ان اپنے سارے خوابوں کو پورا کرنا تھا ان سب لوگوں کو وہ سب کچھ کر کے دکھاؤں گی میرے ایکسیڈنٹ کے بعد یہ باتیں کرتے تھے کہ یہ اب کچھ نہیں کر سکتی ہے میرا نام فہمینہ پوری ہے اور میں نے ماسٹرلین اکنومکس کیا ہوا ہے اور میں راولپنڈی کی رہائشی ہوں اور میں اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے ہزبنڈ کے ساتھ ایک ہیپیلی میریڈ لائف گزار رہی ہوں 14 سال کی عمر میں میرا جب ایکسیڈنٹ ہوا اس ٹائم زہری بات ہے کہ بہت زیادہ جانگ ایج ہوتی ہے اور اس میں بہت ساری لڑکیوں کے بہت سارے خواب ہوتے ہیں جس میں میرے بھی بہت سارے خواب تھے مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے ہم لوگ ایک شادی اٹینڈ کرنے چکوال جا رہے تھے ہم لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ہماری گاڑی ہیٹ ہوئی اور اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے میری سپائنل کارٹ جو ہے وہ ڈیمیج ہو گی اس دیسابلیٹی میں جو سب سے مین چیز مجھے فیس کرنی پڑ رہی تھی کہ سپائنل کارٹ میں آپ کا جو ہے یورن کنٹرول ختم ہو جاتا ہے سٹول کنٹرول ختم ہو جاتا ہے مجھے بس یہ تھا کہ مجھے لائف میں آگے بڑھنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ میرا یورن اور سٹول کنٹرول ہو جائے بیکوز کہ جب ایک نورمل بندہ ایک انسان جس کا مینڈ بھی ٹھیک ہے اور وہ بیٹھا ہو کسی اگر وہ آگے فردر فیوچر میں اس پر جو کچھ بھی کرنا چاہتا ہے یا وہ کچھ بھی کرنا چاہتا ہے اور اس پر یہ ہو کہ اس نے پیمپر باندھا ہوئے اور اس کا سٹول نکل جائے اور اس کا یورن نکل جائے تو وہ میرے لئے بہت پرابلم تھا ڈاکٹرز نے بہت کلیرلی میرے فیاملی والوں کو مسیج دے دیا تھا کہ یہ اب کچھ بھی نہیں کر سکتی بیٹھ بھی نہیں سکتی ہے یہ ایون کپڑے پروپر نہیں پہن سکے گی تو اس پر میری مدر نے ڈاکٹر سے صرف ایک پسچن کیا تھا جب مجھے گھر لا رہی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ کیا اب میں اس کے ساتھ اگر کچھ بھی کروں گی تو کیا اس کی disability بڑے گی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ نہیں اب disability تو نہیں اس کی بڑے گی بڑی یہ ہے کہ یہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تو بس یہ ہوا کہ پھر وہ دن اور آج کا دن امی نے پھر یہ ٹھان لی کہ نہیں میں نے اس کو فولی انڈیپینڈنٹ بنانا ہے اور امی نے پھر وقت کے ساتھ ساتھ مجھے ہر چیز سکھائی ساتھ ساتھ میں نے سلکرائزیشن کرنا سیکھی جو کہ خود ایک بہت مشکل تھا بکاوز کہ آپ کو خود سے ایک پائپ ان کرنا ہے اپنا بلیڈر خالی کرنا ہے تو وہ بھی ایک کافی مشکل مرحلہ تھا اور پھر الحمدللہ اس میں مجھے سکس منت لگے اس کو سیکھنے میں لیکن یہ ہوا کہ جب سے میں نے وہ سیکھا تو اس سے ہی ہوا کہ میرے لیے بہت آسانی ہوگی میری لائف میں اس کے بعد میں نے عالی تعلیم حاصل کی میں نے لیو میریج کی میں نے ایک بہت اچھی جوب میں نے بہت اچھے ادارے میں جوب کی بلکہ ابھی بھی میں جوب کر رہی ہوں اور میں ایک کمپلیٹ اور سکسکس فول لائف گزار رہی ہوں اور مجھے لوگوں کو دکھانا ہے کہ ایک پاسم ویڈیسیبیلٹی خاص طور پر ایک وومن ویڈیسیبیلٹی کے ساتھ بھی ایک عورت شادی کر سکتی ہے اور اپنی لائف کو بنا سکتی ہے جب شادی ہو بھی رہی تھی تو مجھے خود بھی ایک ڈر تھا کہ پتہ نہیں میرے ان لاؤز بھی مجھے ایکسپٹ کریں گے کی نہیں کریں گے یا میں یہ ساری چیزیں کیسے کروں گی بٹ اس میں اللہ نے مجھے حمد دی فیملی والوں کی حمد تھی اور کچھ مجھے آتف پر بہت کانفیڈنس تھا کہ مجھے تھا کہ آتف اگر میرے ساتھ ہیں تو مجھے مشکل نہیں ہوگی شادی سے پہلے کنسرٹ کیا ایک ڈاکٹر کو بھی اور اس پر بھی مجھے یہی پتہ چلا کہ انہوں نے مجھے یہی کہا کہ آپ شادی تو کر رہے ہو ٹھیک ہے لیکن میبھی چاہدہ آپ کنسیب نہیں کر سکو گے شادی کے بعد رائٹ آفٹر ون منت میں نے کنسیب کر لیا تھا مجھے اپنے آپ کو کیسے ڈریس اپ کرنا ہے مجھے کیسے آفیس جانا ہے ایون میں گاڑی کچھ چلاتی ہوں کرنا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے ڈرائیونگ کرنا میرا پیشن تھا اور مجھے بہت شوق تھا کہ میں ڈرائیونگ سیکھوں شادی کے بعد میں نے سب سے پہلے اپنے ہزبن کو یہ کہا کہ آپ نے میری وشپوری کرنی ہے اور آپ نے مجھے گاڑی چلانا سکھانی ہے اس پر یہ ہوا کہ ہمیں زہری بات ہے تھوڑا سا ٹائم لگا ہمیں آٹو گاڑی چاہیے تھی فرس ٹائم موٹو وے پہ گاڑی چلا کے لاہور لے کے گئی تو مجھے اس سے لگنا تک میں نے دنیا فتح کر لیا ہے کیونکہ میرا ایک بہت بڑا ڈریم تھا جو کہ میرا پورا ہوا ہے جب آپ اپنی ڈیسیبلیٹی کو ایکسپٹ کر لیں گے تو پھر آپ کے لیے بھی کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہوگی اور کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہوگی آپ دنیا میں ہر وہ چیز حاصل کر سکیں گے جو کہ آپ کرنا چاہتے ہیں بٹ ڈیپینڈ آن کہ آپ خود اس کے لیے کتنی حمد اپنے اندر پیدا کریں